اسلام علیکم and welcome to our youtube channel میں ہوں خلیق مرزا اور آج ہم cs101 کا module number 119 and 120 کو cover کریں گے جس میں ہمارا پاس topics ہیں control structures کے حوالے سے جس میں ہم if statement and if else statement کو cover کریں گے so let's get started okay تو سب سے پہلے ہمارے پاس control statement کی definition ہے جو کہ میں highlight آپ کے سامنے کر دیا ہے اور ہمیں definition کیا بتا رہی ہے کہ a control statement alters the execution sequence of a program of all the programming constructs basically control statement جو ہے یہ sequence of the program یعنی اس کی جو ترتیب ہے program لکھنے کی جس طرح ہم programs کو لکھتے ہیں ان کو execute کرنے میں کام آتی ہے okay ہم اس کو اگر practically دیکھیں تو ہمارے سامنے جو if statement ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح سے دی گئی ہے تو یاد رکھئے گا دو طرح سے ہم اپنی programs کو لکھیں گے ہم start کر رہے ہیں if statement کے ساتھ تو if statement ہے سب سے پہلے آپ کو exam میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں if statement کا یا if else statement کا syntax لکھتے ہیں آپ تو یہ آپ کو دو نمبر کا یا تین نمبر کا سوال آ جاتا ہوتا ہے basically اگر تو یہ اس طرح کے questions نہ آپ کو دیں تو وہ اس طرح کے questions آپ کو لازمی دیں گے کہ بھئی ہم نے ایک structure نیچے لکھتی ہے اگر آپ ہمیں اس میں سے کوئی غلطی نکال کر دے سکتے ہیں تو وہ mention کر دے یعنی آپ نے mistakes نکالنی ہوتی ہیں لکھے ہوگے program کے اندر سے یہاں پھر آپ کو وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک چھوٹا سا program لکھتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دونوں چیزیں ہی آنی جائیں تو سب سے پہلے ہم start کریں گے اس کے syntax کے ساتھ تو syntax کہتے ہیں اس کے structure کو اس کے لکھنے کے طریقہ کار کو کہ ہم کسی بھی چیز کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو ہمیں انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ if statement کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں if keyword جو ہے وہ لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہ جو round bracket ہے basically ان round brackets کو ہم programming language میں کہتے ہیں parentheses تین طرح کی brackets ہمیں ملتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس میں round bracket ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے programming میں parentheses curly brackets کو ہم پڑھتے ہیں brace and جو square ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ پڑھیں گے as a brackets یہ ان تینوں کے نام ہیں ان کو نوٹ کا ڈی جائے گا اور انہی ناموں کو آپ نے پروگرامنگ میں استعمال کرنا ہے آپ کو جو questions آئیں گے وہ انہی ناموں سے related ہوں گے آپ کو کبھی بھی وہ اس bracket کو bracket نہیں بولا جائے گا کبھی بھی round bracket کو bracket نہیں بولا جائے گا نہ ہی پڑھا جائے گا ان کو parentheses ہی آپ نے پڑھنا ہے اس کو brace پڑھنا ہے اور اس کو brackets پڑھنا ہے تو اس کا تو syntax ہے کہ آپ نے if کے اندر جو parentheses لگائی ہیں جو brackets ہیں parentheses اس کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی condition لکھنی ہوتی ہے اور condition کے بعد آپ کی کوئی ایک statement آجے گی then else لکھیں گے آپ and کوئی بھی second آپ کی statement یہاں پر آجے گی تو یہ ہے صرف اور صرف اس کا syntax کہ ہم if کو جب بھی لکھیں گے تو اس کا جو sequence ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے if اس کی condition then اس کی کوئی بھی statement یا جس چیز کو ہم output کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں لکھیں گے then else and at the very last we will write statement b یعنی آخری جو statement ہوگی ہماری ہم وہ لکھیں گے تو اس کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک real life example جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی اگر نیچے آئے آپ تو آپ کو example دی گئی ہے اس میں example میں آپ کو ایک statement دی گئی ہے اور آپ نے جب بھی program لکھنا ہے تو آپ کو ایک question یعنی کہ ایک statement دی جائے گی اور آپ نے اسی statement کو understand کرنا ہے سب سے پہلے understand کرنے کے بعد آپ نے اپنا program لکھنا start کر دینا ہے تو جلدی سب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک student ہے جس نے پچاس مارک سے زیادہ یا اس کے برابر مارک لیے ہیں جو کہ اس کو exam پاس کرنے کے لیے چاہیئے دی رکوائر تھے اب اس نے وہ مارک لے لیے یعنی ایک بچے نے پچاس نمبر کے برابر یا اس سے زیادہ مارک لے لیے ہیں to denote this using the if statement کہ آپ اس کو if statement میں سے لکھ دیں یعنی ہمیں آپ if statement میں لکھ کر بتا دیں کہ آپ اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے چونکہ جو اس کا syntax ہم نے اوپر ابھی دیکھا پڑا سیکھا اس میں ہمیں سب سے پہلے پڑا تھا کہ ہم لکھیں گے if اس کے بعد parentheses لگانے کے بعد parentheses کے اندر آئے گی condition کہ بھئی جو condition ہے جو شرط ہے اگر تو یہ equal ہو جاتے ہیں یا more than ہو جاتے ہیں یعنی more than کہتے ہیں greater than کو کہ یہ marks اگر greater than یا equal to ہو جاتے ہیں 50 کے تو ہم نے کہنا ہے کہ وہ بچہ exam میں pass ہو چکا ہے تو ہم نے ایک message دیا ان کو you have passed the examination else ilاوہ else جو ہے basically یہ ہمارا topic تو نہیں ہے کیونکہ ہم topic دیکھیں تو just if statement ہے لیکن hair bhaj book میں یہ بھی موجود ہے تو ہم اس کو کہ else ہمارا تب کام کرے گا جب ہمارا if غلط ہو جائے گا جب بات آتی ہے condition کی تو condition میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ condition یا تو true ہوگی یا تو condition ہماری false ہوگی اگر تو یہ condition ہماری true ہو جاتی ہے تو اس کے آگے جو if کے اندر آپ نے چیز دکھی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ فالز ہو جاتی ہے تو پھر مارا پروگرام اس لائن کو آٹومیٹیکلی اگنور کر دے گا اور else کی طرف چلا جائے گا اور else کے اندر آپ نے جو بھی آوٹپٹ دیا ہوگا وہ ہمیں وہاں پہ شو ہو جائے گا یہ تو تھی ایک example جو کہ ہمیں دی گئی ہے بوک کی اوپر میں آپ اگر تو آپ کو ان چیزوں کی بلکو بھی سمجھ نہیں ہے جو کہ میں لائن ز لکھ رہا ہوں تو دین ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم آپ کو ایک چھوٹی ویڈیو اس پر بنا دیں کہ یہ کیا چیز بیسکری ایسی لائنز ہیں جن کو آپ نے ہر حال میں لکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ اس سوفٹر میں کام کرتے ہیں بشکہ آپ نے ایک ڈاٹ ہی کیوں نہیں لگانا ایک ڈاٹ لگانے کے لیے بھی آپ کو سارے لائنز لکھنی لازمی ہو جاتی ہے تو اس جو ہم نے دیکھی کہ ایک سورنٹ ہے جس نے اتنے مارک دی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے گزار سکتے ہیں تو پہلی چیز ہی ہے کہ ہم ایک ویریابل بنا لیتے ہیں اب چونکہ مارک ہمارے انٹیجر ہیں یعنی 50 جو ایک نمبر ہے وہ ایک انٹیجر نمبر ہے ہے تو سب سے پہلے ایف کا سٹرکچر یا سنٹیکس اگر میں کہوں تو بک اوپر ہمیں بریکٹس نہیں دی گئی بریکٹس نہیں دی گئی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے statement one ہے statement one سے اوپر curly brace start اور curly brace کو close کرنا تھا لیکن انہوں نے یہاں پہ نہیں کیجئے کہ آپ میں سے جو بھی یہ کریں بریکٹس کا استعمال لازمی کریں اس طرح آپ گلتی سے بات چائیں گے then اس کے بعد else and else کی بریکٹس تو یاد رکھیں کہ یہ ہم نے صرف اور صرف سنٹیکس لکھا ہے اب ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا جیسا کہ آپ جانتے بڑی ہو جاتی ہے یا equal to ہو جاتی ہے 50 کے 50 سے زیادہ ہو جاتی ہے جو بھی چیز اس مارک ویریابل کے اندر آ رہی ہے تو ہم اس کو ایک میسیج دے دیں گے اور میسیج دینے کے لیے ہم سی آوٹ کا استعمال کرتے ہیں then less than less than and inverted کام لگانے کے بعد ہم اس کو end لائن کر دیں گے اب یہ ہم میسیج دے دیں گے ان کو past اگر تو یہ ہماری condition true ہو جاتی ہے اب ہم condition check کریں تو ہم جانتے ہیں کہ مارک سے ویریابل ہے اس کے اندر 50 نمبر پڑا ہو ہے تو جیسے ہم اس کے اندر آئیں دیں گے اس کے اندر اس کو دوبارہ چیک کرے گا کہ مارک کے اندر یہ نمبر آپ نے دکھا ہے کیا یہ پڑا ہو ہے اس سے بڑا نمبر پڑا ہو ہے تو ہم سوچیں تو ہم جانتے ہیں ہاں بلکل 50 تو اس کے equal ہے یعنی مارک کے اندر بھی 50 پڑا ہو ہے اور یہ بریکٹس ہیں جس کو ہم بریسز کہتے ہیں یہ آٹومیٹکل رن ہو جائے گی اور جب یہ رن ہوگی تو ہمیں یہ c out یعنی output ہمیں دے گا past ہاں اگر تو ہماری condition false ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک message ملے گا جو کہ ہم else کے اندر لکھیں fail اور میں endline ہمیشہ لازمی لکھتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو بے شک نہ لکھیں ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس message کیا آیا past it means کہ ہماری if کی جو body ہے وہ run ہو گی چلے ہم جلدی سے آپ جو ہے سیکن example جو کے module number 120 پہ دیا گیا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک انہوں نے variable use کیا ہے جس کی type انہوں نے use کی ہے float اور اس کا نام رکھا ہے f اور اس میں کچھ value دی ہے 3.5 کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر cgba 3.0 سے زیادہ ہو زیرو سے زیادہ نہیں ہو جاتا تو ہم ان کو ایک میسیج دیں گے لیکن اس کے اندر ایک mistake مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ انہوں نے f variable use کیا ہے تو یہ ایک ان کی mistake ہے یاد رکھے گا کہ ہم جو variable بنائیں گے ہم اس ہی کے اوپر condition اپنے test کر سکتے ہیں اگر تو ہم جو variable بنا رہے ہیں اور نیچے ہم کوئی اور variable test کریں گے تو اس کو پہچانے گا نہیں وہ کہے گا cgpa کہ پہ ہے اگر ہے تو کون سی ہے اور جب اس کو cgpa variable ملے گا ہی نہیں تو اس کو کیسے run کرے گا تو یہ ایک book میں error ہے گلتی ہے تو اس کو دیکھئے گا اس کو ٹھیک کرتے ہیں بھی چلیں ہم اس example کو کرتے ہم ایک cgpa کے نام سے variable لیں گے جس کے نظر value لکھیں گے 3.5 اور ہم جو testing کریں گے اپنے if condition کو اس ہی پر کریں گے اس variable ہم لکھیں گے if سب سے پہلے syntax لکھیں آپ اس کا جلدی سے syntax لکھنے کے بعد اپنی condition یہ بتا دیں کہ اگر تو یہ gpa cgpa ہے وہ اگر greater than ہو جاتا ہے اور equal to ہو جاتا ہے 3.0 کے تو ہم نے کو کیا message دینا ہے qualified end line اگر تو یہ 3.0 سے بڑا نہیں ہوتا یا اس equal نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو ایک message دیں cout not qualified and end line اوکی اب ہم دیکھتے ہیں ہم output کیا ملتا ہے qualified اب qualified نے کیوں اس کو چلا یا وہ دیکھا اس نے کہ یہ variable تھا cgpa جو کہ actual میں اپنے اندر value کیا لئی ہو آپ سمجھیں کہ اس کی جگہ پہ 3.5 ہی ہے لیکن چونکہ ہم variable استعمال کر رہے ہیں اس لئے ہم اس کی value کو نہیں لکھتے یہ جو number ہے یہ ہم خود سے لکھتے ہیں ہم یہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایک number جو ہم test کرنا ہے condition کے اوپر جیسے میں پہل example میں بتایا تھا کہ ہم true اور false دیکھ نا ہوتا ہے اگر condition true ہوگی تو if body نے چلنا ہے اگر false ہوگی تو else body نے چلنا ہے تو 3.0 جو greater than ہے cgps ہے کیونکہ یہاں 3.5 ہے تو 3.5 جو ہے greater than ہے 3.0 سے it means کہ یہ condition true ہو چکی ہے کہ 3.0 واقعی greater than ہے 3.5 سے تو اس لئے ہم نے یہ والا message آپ کو output میں دیا یہ والے message کو ہم نے اس لئے ignore کیا کیونکہ یہ یہاں تک آیا ہی نہیں ہے اوپر والی value ہماری پہلے سے ہی true ہو چکی ہے اگر تو یہ ہماری condition false ہوتی تو پھر اس نے automatically true ہو جانا تھا hopefully آپ کو ہمارے ویڈیو سمجھ جائی ہوگی اگر تو کوئی چیز یا کوئی point سمجھ نہیں آرہا تو آپ kindly ہمیں لازمی بتائیں تاکہ ہم اس کو sort out کریں comment لازمی کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو share بھی لازمی کیجئے اللہ فیس